بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و ساتھ لازد سنڈے میں نے پرامیس کیا تھا کہ جہاں بات چھوڑی ہے وہیں اس سے آگے شروع ہوگی بات ہو رہی تھی کہ مرشد سے فائدہ کیسے لیا جائے اور کس اندارز میں لیا جائے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مرشد کو دنیاوی امور کے مشیر کے طور پر استعمال نہ کیجئے کہ صاحب میں سبزی خریدنے جا رہا ہوں بس آپ سے اجازت چاہیے دی یہ رویہ درست نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ رب تعالی نے ہمیں عقل فہم تدبیر حکمت اس سے نوازہ ہے تو ہم اس کو برو بکار لائیں ہمارے پاس دنیاوی علم ہے ہمارے پاس لوجک کا علم ہے ہم اسے استعمال کریں اور وہ معاملات جہاں پر ہمارا علم ہماری عقل ہماری حکمت ہماری تدبیر ختم ہو جائے جواب دے جائے وہاں ہم اپنے مرشد صاحب سے گائیڈنس لے لیں کیونکہ آپ کے مرشد صاحب کو رب تعالی نے علم الودنی سے نوازہ ہے ان کو علم دیا ہے اور جس شخص کو علم عطا ہوتا ہے اس کو عقل و دانش خود بخود عطا ہو جاتی ہے تو وہاں ان سے ہم مذہد لے لیں اپنے مرشد صاحب سے لیکن اصل جو چیز ہے وہ وہی ہے جو میں اکثر بیشتر یہاں کہا کرتا ہوں کہ ہم نظر اس چیز کو حاصل کرنے پر رکھیں جس چیز نے ہمارے مرشد کو مرشد کے مقام پر لا بٹھایا ہے اور وہ علم ہے کئی بار ایک سوال سے باستہ پڑھ جاتا ہے ہمارا خاص طور پر یورپ میں جو لوگ پوچھ بیٹھتے ہیں یہ سوال جب مسلمان بہتر انسان ہوتا ہے یا پڑھا لکھا تو میں ان سے ارز کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے انسان دیکھنا ہو کہ انسان کس کو کہتے ہیں تو جا کے کسی ولی اللہ کو دیکھئے چونکہ کوئی انسان بہترین انسان بن نہیں سکتا تب وقت ہے کہ وہ اپنی ذات کو نہ مٹا دے ذات کو مٹانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان سردار جی کی طرح زمین پر لوٹنیاں لگائے جو کہیں سے سنائے تھے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلدار ہوتا ہے تو وہ مٹی میں لوٹنیاں لگا رہے تھے ذات کو مٹانے کی سے مراد یہ ہے کہ انسان سیلف لسٹ ہو جائے جہاں اس کی ذات اپنی پرارٹی لسٹ میں کہیں ایسے باٹم میں گم ہو جائے کہ وہ ملے ہی نہیں دوننے سے بھی جو انسان اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے وہ آٹومیٹری بہترین انسان بن جاتا ہے کہ اس کو دوسروں کا مفاد اپنے مفاد سے کہیں زیادہ عزیز ہو جائے گا اس کے نزدیک دوسروں کی ضرورت اپنی ضرورت سے زیادہ اہم ہو جائے گی اس کے نزدیک دوسروں کا آرام اپنے آرام سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اس سے نزدیک دوسرے کی عزت اس کی اپنے عزت سے زیادہ ویلیویبل ہو جائے گی سو ان سو فورٹ یہ تو اب آپ نے نظر لگائیے کہ جب کسی شخص کے نزدیک دوسروں کی عزت اس کی اپنی عزت سے زیادہ ویلیویبل ہو جائے تو کیا اس کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے کہ جس سے دوسروں کی عزت پہ حرف آ جائے کسی کی توہین ہو جائے کسی کی حد تک ہو جائے کسی کے ایپ کھل جائیں ایسی کبھی وہ بات کر گئی نہیں کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ دوسروں کے عزت میری عزت سے زیادہ ویلیویبل ہے وہ دوسروں کے برائیاں اپنے ذمہیں لے لے گا یہ بس کس میں ہوتا ہے دوسروں کے خدمت دوسروں کے کام وہ ہی آ پاتا ہے جس کے نزدیک اس کے اپنی ضرورت اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں بلکہ دوسروں کی ضرورتیں دوسروں کے کام زیادہ عام ہو جائیں اس کے لئے ایسے ہی شخص کے لئے رب نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ تمہارے کام میں خود کر دوں گا اپنے آرام دے بستر پر دوسرے کوئی لٹھا کے کہ یہ آرام کی نیند سو جائے وہ جون کی دوپہر میں گرمی میں کھڑا باہر جھلستہ رہے خود یہ کام ایسے ہی اس طرح کے اور بہت سی مثالیں ہیں وہ ہی کر پائے گا جس نے اپنی ذات کو ختم کر دیا ہو تو مسلمان ست و رب یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ہاں ارے اصلاف ایسے تھے ہم نے بھی اپنی ٹیکس بک میں غالبین کہیں آٹھویں کلاس میں یا ساتھویں کلاس میں پڑھا آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ جو ایک جنگ میں پتہ ہو گئی تھی مسلمانوں کو تو میدان جنگ میں ایک سائٹ پر زخمیوں کو لٹایا ہوا تھا اور زخمیوں کی مرم پٹے کی جا رہی تھی تو ایک سپاہی نے جو زخمی تھا زمین پر لٹا تھا پانی مانگا کہ مجھے پانی دے دو تو اس تک جب پانی لے جا گیا تو دوسرے زخمی نے پانی کے لئے آواز دے دی تو اس زخمی نے پانی لینے سے انکار کیا کہ مجھ سے زیادہ دوسرے زخمی کو ضرورت ہے اس کو دے دیں پانی دوسرے زخمی تک گیا تو ایک اور زخمی نے آواز دے دی پانی کے لئے تو اس نے کہا کہ اس کو پہلے دے دیں یوں وہ پانی کا پیالہ پہلے زخمی سے شروع ہوا اور آخری زخمی تک چلا گیا تو آخری زخمی نے کہا کہ نہیں جس نے سب سے پہلے پانی مانگا تھا پانی اس کا حق تھا پانی اس کو دے دیں تو جب وہ پہلے زخمی تک آیا پیالہ پانی کا تو پتہ چلا کہ ایک ایک سب شہید ہو گئے ہیں یہ ہے مسلمان کا کیریکٹر جو میں یہ جواب دے رہا تھا کہ اگر آپ نے بہترین انسان دیکھنا ہو تو بھلی اللہ دیکھئے وہاں پتہ چلتا ہے کہ جس کو علم اتا ہو جاتا ہے اس شخص کے اندر کیا خوبیاں اور کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اپنے مرشد صاحب سے ہم وہ علم لیں جس علم نے مرشد صاحب کو اس مقام پر لے جا بٹھایا ہے کہ آج وہ دوسروں کو روشنی پھیلا رہے ہیں تو جب یہ علم ہمیں حاصل ہو جائے گا تو ہمارے لیے از خود دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی اس دنیا کو اپنے لیے آسان بنانے کا بہا آسان ایک مختصر سر نسخہ ہے اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں صرف ایک کام کر لیں کہ ہم دوسروں کو اسی طرح اسی صورت میں ایکسپٹ کر لیں جیسے وہ ہیں تو انگریزی میں شاید اسے کہنا زیادہ آسان ہو کہ when we learn to accept others as they are تو ہمارے لیے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے ہمارے یہاں پھر نہ کوئی گلہ رہتا ہے نہ کوئی شکوہ رہتا ہے نہ کوئی شکایت رہتی ہے کسی سے تو جب ہم ہمیں دوسروں سے شکوہ اور شکایت ہی نہیں رہی تو پھر تو جب یہ رویہ آ جائے گا تو آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی کتنی آسان ہو جائی ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی ایک لحاظ سے بڑی تلخ رہتی ہے وہ یہ ہے بیگم زہابہ سے ڈنڈے پڑھتے ہیں تو ہم شاکی رہتے ہیں تو اگر قبول کر لیا کہ مار میری قسمت کا حصہ کھاتے جاؤ چپ چاہتے ہیں مسئلہ ہل ہو گیا تو آپ کے گلے شک پہ سب ختم ہو گئے ہیں یہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے مرشد صاحب سے پک کریں گے اور ان سے یہ سب چیزیں لینے کا آسان ترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ جب بھی ہم اپنے مرشد صاحب سے جا کے ملیں تو ان سے کچھ مانگیں جس طرح سے میں عزت کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ عزت مانگنے سے کبھی نہیں ملتی ہے ڈیمانڈ کرنے سے کبھی عزت نہیں ملتی عزت ہمیشہ عرن کی جاتی ہے اسی طرح مانگے سے یہ علم نہیں ملتا یہ تو یہ ہے کہ مرشد کسی وقت خوش ہو کے موڈ میں آگیا آپ کو ایک لفظ بتا دیا ایک حرف بتا دیا پڑھنے کو جو واقعی صاحب علم مرشد ہے وہ تو لمبی چوڑی چیزیں پڑھنے کو بتاتا ہی نہیں وہ بتائیں گے اس کو لمبی چوڑی چیزیں پڑھنے کو جس سے جان چڑھانے ہیں ایک بندہ ہے اگر وہ اپنے مرشد صاحب کے پاس جا کے روز کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے تو وہ پھر اس کو چکی پیسنے پہ لگا دیں گے کہ میاں یہ پڑھا کرو یہ بڑی کام کی چیز ہے اس کے پڑھنے سے یہ ہو جاگا یہ ہو جاگا یہ ہو جاگا جاؤ اب چکی پیسو لیکن جس کو وہ دل سے خوش ہو کے اپنی مرضی سے جب کچھ دے گا وہ زیادہ اگر ایک حرف نہیں ہوگا اول تو ہوتا ہی عام طور پر حرف ایک تو ایک لفظ ہو جاگا تو وہ پھر آدمی پڑھتا رہتا ہے اب تو اللہ تعالیٰ کہ قربت حاصل ہو جاتی ہے اس کو تو یہ مانگے سے نہیں ملتا ہے علم مرشد کو جیتنے سے علم ملتا ہے ہم نے تو یہ دیکھا زندگی میں جو تجربہ کیا وہ تجربہ مجھے نہیں ہوا اس لیے کہ میں تو اس راہ پہ گیا ہی نہیں نیکی کی راہ پہ کبھی چلی نہیں پایا لیکن دیکھا ضرور ایک صاحب تھے انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ سفرات بھائی مجھے شاہ صاحب سے کچھ نہیں چاہیے مجھے ان سے علم بھی نہیں چاہیے مجھے ان سے دنیا بھی نہیں چاہیے مجھے تو بس ان سے پیار ہے تو آپ ایک دعا کر دیں کہ میں ان سے پہلے دنیا سے چل جاؤں کیونکہ مجھ سے ان کی موت برداشت نہیں ہوگی یہ ان کے پیار کی انتہا تھی مجید بھائی ان کو ہم کہتے تھے وہ بڑے شاہ صاحب کے خادم تھے تو ایسے ہی ہوا کہ وہ بڑے شاہ صاحب کے دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ ہفتے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے بعد میں بڑے شاہ صاحب بھی دنیا سے چلے گئے برسات تھی بارش بے پناہ چل رہی تھی کئی روز سے تو کچھ لوگ آئے میرے پاس تو انہوں نے کہا کہ مجید بھائی جیسے قبرستان میں دفن ہے وہاں بارش کی وجہ سے قبریں بیٹھ گئی ہیں اور مجید بھائی کی بھی قبر بیٹھ گئی ہے تو اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو کر لیجئے میں نے تین چار لوگوں سے ایڈس کی کہ آپ جائیں اور قبر کو دوبارہ سے ٹھیک کروا دیں وہ چلے گئے گا اگلے دن میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کام ہو گیا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ قبر تو دوبارہ ٹھیک کرا دی تھی ہم جب گئے ہیں تو آدھی سے زیادہ قبر بیٹھی ہوئی تھی اور کفن ساف نظر آ رہا تھا دور سے جس نے قبر ٹھیک کرنی تھی اس نے کہا کہ یہ بقایا بھی مجھے گھرانی پڑے یہ تو ہمیں حیرت اس وقت ہوئی کہ بارش دو تین دن سے چل رہی ہے قبر بیٹھی ہوئی تھی لیکن جب ہم نے نکالا تو کفن بیداخ تھا اور جسم بلکل نرم تھا جیسے زندہ آدمی کفن حالانکہ انتقال کیوں کہ سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہوا تھا تو انہوں نے دوبارہ نماز جناسہ پڑھ گئے تو انہیں دفن کر دیا تو ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ جو خادم ہے مرشد کا وہ تو خلیفہ سے اونچا مقام رکھتا ہے کہ وہ خدمت کے ذریعے ہی مرشد سے سب کچھ لے گیا جبکہ مجید صاحب نے خود مجھ سے کہا کہ سفراد بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ ان سے علم چاہیے نہ مجھے ان سے دنیا ان کو اس طرح دیکھا ہم نے انتقال کے سال ڈیٹھ سال کے بعد بھی تو مرشد سے حاصل کرنے کا جو طریقہ میری سمجھ میں آیا وہ تو یہی ہے کہ اس کے دل میں اتر جائیے یہ بزرگوں سے ہم سنا کرتے تھے کہ فقیر کو کبھی انوائے نہیں کریں اس کو ایریٹیٹ نہ کریں کبھی آپ بلکہ کوشش کریں کہ فقیر کے دل میں اتر جائیں تو سب کچھ مل جائے گا تو بہت دیر میں سمجھ میں آئی یہ بات کہ وہ جو بچپن میں ہم سنتے تھے اس کا مطلب کیا تھا تو آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیے تو کوشش یہ کیجئے کہ اس کے دل میں اتر جائیں اب یہ نہ ہو کہ جس طرح میں سمجھا کہ دل میں اترنے کا ایک ہی طریقہ کہ مرشد صاحب کو زمین پہ گرا کے ان کے سینے پہ بیٹھ جائے جائے کہ دل میں اتر جائیں گے یہ سلوک نٹ کر ڈالیے کہ میں تو ایسی چیزیں سیدھی سیدھی سادہ لفظ میں سمجھ پاتا ہوں وہ جب پیار کرنے لگیں گے آپ سے آپ کے مرشد تو سمجھ لیجئے کہ کام بن گیا پھر وہ آپ کو بہت سی چیزیں سونپ دیں گے اپنی پھر ہوگا یہی کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم اچانے کی موں سے بول پڑیں گے کہ جاؤ میاں یہ پڑھ لیا کرو اب میرا ایک دستور یہ ہے اب بھی ہے کہ آپ نے اگر غلطی کر لی مجھے کچھ پڑھنے کو دے دیا کہ لیں شاہ صاحب آپ یہ پڑھ لیا کریں شاید اللہ آپ کو بھی کہیں نیکی کی توفیق بخش دے تو ہر چوتھے دن میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا کہ وہ جناب آپ نے جو پڑھنے کو مجھے بتایا تھا میں پڑھ رہا ہوں وہ جناب آپ نے مجھے پڑھنے کو بتایا تھا میں نے فلان خواب دیکھ لیا آپ نے فلان پڑھنے کو بتایا تھا مجھے یہ پیش آیا پڑھتے ہوئے تو اگر آپ نے یہ شاہ صاحبالہ روئیہ رکھا تو سمجھ لیجئے کہ جوتھے کھانے کے سامان پیدا کر لیا آپ نے مرشد سے مار پڑھ جائے گی آپ کو اس کا بہا سادہ طریقہ ہے کہ اگر مرشد صاحب نے بتا دیا آپ کو پڑھنے کو بھول جائیے کہ مجھے کچھ پڑھنے کو دیا ہوا ہے یہ یاد رکھیے کہ مجھے حکم ملا تھا کہ یہ پڑھو میں نے اس کو اگلے حکم تک پڑھتے چلے جانا ہے اور حکم ان سے لینا نہیں ہے زبدستی بلکہ وہ از خود حکم دیں گے کہ آپ کو پڑھنے کو میں نے بتایا تھا اب یہ پڑھ لیا کرو اس لیے کہ جو آدمی آپ کو پڑھنے کو دے رہا ہے اور وہ صاحب علم ہے اگر تو یہ یقین رکھئے کہ وہ آپ کے احوال پر نظر رکھے ہوئے ہیں علمی احوال پر ویسے تو ہر چیز جاننے والا صرف اور صرف رب ہے جو دنوں کے بھیج جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے لیکن وہ آپ کی علمی قیفیات پر نظر رکھتا ہے جیسے کلاس میں جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے تو وہ بغیر آپ کا ٹیسٹ لیے ہوئے بھی آپ جانتا ہے کہ آپ میں کہاں پر ایمپورومنٹ آ رہی ہے کچھ بڑھ رہے ہیں آگے کے نہیں بڑھ رہے ہیں تو مرشد سے چونکہ آپ ملتے ہیں تو آپ کی گفتگو سے وہ اندازہ کرتا ہے کہ آپ کچھ آگے بڑھے کے نہیں بڑھے جو جو انسان کو علم ملتا ہے اس کی گفتگو میں گہرائی بڑھتی ہے اسی جب آپ فقیر سے ملیں گے دنیاوی طور پر وہ بے شک کتنا ہی انپڑ کیوں نہ ہو اس کی گفتگو میں آپ کو ایک گہرائی ملے گی جو جملہ اس نے موں سے نکالا ہے اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر جملہ اس پر جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی باتوں میں گہرائی ہے ویسے بھی جو کوئی صاحب علم بول رہا ہوگا اگر تو میری طرح وہ کتاب سے رٹھ کے آیا ہے میں تو راہ گلی چلتے ہوئے آدمی کو رکھ کے پوچھتا ہوں کہ مجھے وہاں جا کے گفتگو کرنی بھائی مجھے بتا دو کیا کروں نہیں تو کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ کے آگے آپ سے آپ پھر آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں بہت جانتا ہوں یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے گھر کی روف ٹاپ پر ٹینکی موجود ہے چھٹی منزل پر ہے آپ گرانڈ فلور پر نلکی کی ٹوٹی کھولتے ہیں تو جو پانی آ رہا ہے حالانکہ اس کا والیم تو وہی ہے ہاف انچ ٹوٹی ہے اس کی تو اس میں سے ایک مخصوص والیم ہی پاس ہو سکتا ہے زیادہ نہیں آ سکتا آپ ہاتھ دھوتے ہوئے اس کے پریشر سے اندازہ کر لیں گے کہ ٹینکی میں پانی کتنا ہے اکرف ہائی ڈیا آپ کو مل جائے گا کہ آدھی رہ گئی ٹینکی خالی ہو رہی ہے جہاں بہت کم ہوگا ٹینکی میں پانی اس کا پریشر آپ کو بتا دے گا نلکے کا ٹینکی پھولی بھری ہوگی تو اس کا پریشر آپ کو بتائے گا کہ ٹینکی فل ہے اسی طرح جب صاحبِ علم آپ سے گفتگو کرتا ہے تو الفاظ وہ کتنے ہی ساتھ ہے کہ انہیں استعمال کر رہا ہو اس کی باتوں میں ایک فورس محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے دل و دماغ میں بات اترتی چلی جا رہی ہے وہ در حقیقت یہ گہرائی اور یہ فورس اس کی گفتگو کی اس کے پاس جو علم ہے اس علم کی مقدار کو ڈپکٹ کر رہی ہے اس لیے آپ کے مرشد کی باتوں میں ایک آپ کو گہرائی محسوس ہوتی ہے لگتا ہے کہ دل میں اترتی چلی جا رہی ہیں ان کی باتیں اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کتنی ہی خوبصورت الفاظ استعمال کرے وہ دل کو تو لبھا دیں گے وقتی طور پر آپ کو بڑے اچھے لگیں گے وہ الفاظ لیکن اس میں گہرائی محسوس نہیں ہوگی خوبصورتی ہوگی اس میں گہرائی نہیں ہوگی اور علم کی باتوں میں الفاظ کی خوبصورتی کاؤنٹ نہیں کرتی ہے الفاظ کی گہرائی کاؤنٹ کرتی ہے معنی کی گہرائی کاؤنٹ کرتی ہے تو مرشد صاحب کے پاس جائیے وہ آپ کو خود تولتے رہیں گے کہ آپ کہاں جا پہنچے آپ ظاہر تو نہیں کریں گے کہ میں آپ کو تول رہا ہوں پتہ اس وقت چلتا ہے جب اچانک ایک دن مرشد صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ پڑھ لو یا جو پہلے سے دیا ہے اس کی مقدار میں کمی بیشی کر دیتے ہیں کہ اب یہ کر لو تو سمجھدار آدمی فوراں بھانپ جائے گا کہ جو میرے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اس پڑھائی کی وجہ سے اس کو انہوں نے میر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں آج یہ چینج آ گئی ہے مانگے سے نہیں ملتی ہے میرے جیسا آدمی تو روز آپ کے پاس چلا جائے گا کہ صاحب آپ نے کل پڑھنے کو یہ دیا تھا کچھ اور دے دیں پڑھنے کو کچھ اور دے دیں کچھ اور دے دیں وہ بیکار ہے سمجھ لیے کچھ نہیں ملنا آپ کو مرشد صاحب اپنی جان چھوڑانے کے لیے کہ آپ میری جان چھوڑ دیں مجھے تنگ نہ کریں تو بتاتے چل جائیں گے اس لیے کہ مرشد صاحب علم ہے ان کے پاس تو ہزارہ پڑھائیاں اسی ان کے علم میں ہیں کوئی اٹھا کے دے دی لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ملے جو صحیح صاحب علم آدمی ہیں وہ تو آپ کی ابتداء کرائے گا ہی ایک کام سے کہ قرآن پاک پڑھا کرو کسرہ سے پڑھو اس لیے کہ جب قرآن پاک کو ہم کسرہ سے پڑھتے ہیں تو کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد باوجود اس کے کہ عربی سے ہم واقف نہیں ہیں عربی زبان ہمیں آتی نہیں ہے وہ تو قرآن کی عربی کو تو ہم بائی پریکٹس پڑھتے ہیں باوجود عربی زبان نہ جاننے کے ہمیں اس کے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں جو آیت پڑھی اس کے معنی خود بخود سمجھ میں آتی ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں اور اگر انسان یہ پریکٹس جاری رکھے تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کے معنی جو پہلے سمجھ آ رہے تھے اس سے مختلف معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ بات کہ ہی اس بیک گرانڈ میں گئی ہوگی وہ آپ کی تربیت جب مرشد آپ کریں گے تو وہ ابتداء آپ کی قرآن پاک کی قصر سے تلاوت کو کریں گے پڑھتے رہے آدمی پھر یہ نہ کہے کہ آج مجھے پینتیس سال گزر گئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے کچھ اور بتایا نہیں مجھے کہ پینتیس سال تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اتنا صبر ہم میں ہے نہیں ہم تو پینتیس دن کے بعد مرشد کی گردن پر سوار ہو جاتے ہیں کہ پینتیس دن ہو گئے جی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ اور آگے بتائیے میں تو پینتیس منٹ کے بعد ہی پہنچ جاتا ہوں واپس مرشد صاحب کو اپنا کام کرنے دیجئے جا کے بیٹھئے ہمارا کام اتنا ہے کہ مرشد صاحب سے مل لیے بس کافی ہے وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملے بھی کیوں آدمی اگر میرے مرشد صاحب واقعی صاحب علم ہیں تو ملنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی اور تو جب انہوں نے مجھے گائیٹ کرنا ہوگا یا خواب میں آکے بتا دیں گے یا خود چلے آئیں گے یا بلالیں گے بتا دیا جائے گا تو بہترین طریقہ یہ ہے پچھلی اتوار کی گفتگو اور آج کی گفتگو کو بھی اگر ہم سم اپ کر لیں تو یہ ہے کہ مرشد صاحب سے ہم تعلق بہت گہرہ رکھیں دلی تعلق اور یاد رکھئے کہ جہاں دلی تعلق ہوتا ہے دلی تعلق کبھی بالمشافہ ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا ملاقات ہو یا نہ ہو ملاقات جاری رہتی ہے یہ ہم لوگ دھوکے میں ہیں کہ جس سے ہمیں دل سے پیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہوتی رہے ضرورت نہیں ہے یہاں واقعی سچا پیار ہے وہاں بالمشافہ ملاقات کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے تو آپ کے مرشد صاحب خود آپ کا خیال رکھ لیں گے ان کی نظر رہے گی آپ پر اسی لئے جب کبھی بھی ملاقات ہوگی وہ ہستے ہوئے آپ کو اب ظاہر ہے صاحب علم آدمی ہیں وہ ڈانٹیں گے تو نہیں لوگوں کی موجودگی میں آپ کو ہستے ہوئے کہہ دیں گے کہ لگتا ہے کہ کمزوری آپ کو زیادہ ہوگئی نیند آ رہی آپ کو اب سمجھدار آدمی انہوں نے تو مزاک میں کہا کہ نیند آتی ہے آپ کو زیادہ لیکن سمجھدار آدمی ایک سیکنڈ میں بھام جائے گا کہ میں بجائے رب کو یاد کرنے کے چونکہ سو رہا ہوں آج گل تو مرشد صاحب سے وہ ڈانٹ پڑ گئی ہے مجھے پڑھے لکھے آدمی صاحب وہ کہاں آپ کو اس طرح سے کہیں گے آپ سے کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت ہو گئی تو اسی ریفرنس سے ہلکا پھرکا جملہ آپ کو مزاک میں لڑکا دیں گے سمجھدار آدمی پک کر لے گا کیوں مجھ سے وہ کتائی ہوئی تھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر دی گئی ہے تو آئندہ نہ کروں میں تو آپ سب چیزیں اپنے مرشد پر نہیں دیئے اور رب پہ انتہا درجے کا بھروسہ رکھئے ایمان اور یقین تو ہے لیکن انتہا درجے کا بھروسہ رکھئے کہ میرا رب بہا مہربان ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو میرے مفاد میں نہ ہو اس کا ہر فیصلہ حکمت سے پر ہے تو آج جو اس کا فیصلہ مجھے پنچ کر رہا ہے اس کی حکمت کل کو پتا چلے گی کہ یہ میرے حق میں کتنا اچھا فیصلہ تھا یہ بھروسہ رکھیں اگر ہم تو زندگی میں بڑے سکون سے ہم برے حالات میں بھی ہستے کھلتے گزرتے چلے جاتی ہیں اور ایک صاحب ابھی حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے وہ کبھی کبھی یہاں تشیفلے آتی ہیں تو وہ میرے مرشد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے اگر جو کلیم تو کرتے ہیں کہ میرے مرشد بھائی ہیں ایسی بات نہیں وہ تشیفل آیا کرتے تھے مرشد صاحب کے پاس تو کئی مشکل حالات میں تھے میں اپنے مرشد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یہ تشیف لے آئے چاہ بھائی پی کے اب میں نے ریلائز کیا کہ لگے ہیں دعا کا کہنے مرشد صاحب سے تو ان کے بولنے سے پہلے میں نے ذرا اور ادھر کو مو کر کے اشارہ کیا کہ مت دعا کرانا لیکن وہ شاہد ان کے ذہن میں ہوگا کہ شاہ صاحب تو ان پڑا آدمی ہے ان کو کیا پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے میں آج کل بڑی مشکل کشکار ہوں تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے چہرے پر ناگواری آئی جواب نہیں دیا تو دو چار چھ منٹ کے بعد پھر یہ صاحب لگے بولنے تو میں نے پھر اشارہ کیا مت کر رہے چھوڑ دیں لیکن وہ نہیں باز آئے پھر کہہ دیا تو وہ پھر ناگواری آئی جہرے پر پھر تیسری بار وہ کہنے لگے میں نے پھر اشارہ کیا کہ مت کہیں لیکن وہ اپنی ہٹ کے پکے تو انہوں نے تیسری بار کہہ دیا اب وہ جو کہا تو پھر شاہ صاحب کوئی غصہ آتا تھا تو ایک ٹیپیکل سٹائل تھا ان کا وہ اس سٹائل میں ایک دم سے اس کو کرنے گے اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے مشکل وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا اس کے اندر بہت بڑا لسن ہے کمال کا سبق چھپا ہے اس جملے کے اندر بات یہ ہے کہ رب تعالی یہ فرماتا ہے کہ ہم انسانوں کو درمیان دنوں کو پھیڑتے رہتے ہیں تو اچھا اور برا وقت انسان پر آتا رہتا ہے تو اگر اچھے وقت پر میں نہیں لوگوں کے پاس گیا یہ کہنے کہ ذرا دعا کر دیجئے میں بڑے اچھے وقت سے گزارا ہوں بڑی رحمت ہو رہی ہے دعا کر دیجئے کہ یہ کچھ کم ہو جائے یہ کہنے تو نہیں گیا کبھی میں تو اسی رب کی طرف سے یہ مشکل وقت آیا ہے پھر میں کیوں چلا ہوں پھر میں یہ کیوں نہ دل میں سوچوں کہ میرا رب اتنا محرمان ہے اس نے ہمیشہ مجھے بڑے اچھے حالات میں رکھا اب یہ وقتی چیز ہے اگر مشکل آگئی ہے تو میرا رب موجود ہے انشاءاللہ مجھے اس سے نکال لے گا تو وہ برا وقت ہستے کھیلتے گزار لوں گا یہاں گفتگو کرتے ہوئے ایک بار میں نے ارز کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں ایک صبر ہے اور دوسری برداشت ہے ہیں یہ ایک ہی لیکن ایک معمولی سا فرق ان دونوں کو جدہ کر دیتا ہے برداشت کا کوئی عجر نہیں ہے اور صبر کا بہت بڑا انعام ہے کہ رب نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو جس کے ساتھ رب ہو اس کو اور کیا چاہیے بہت بڑا انعام ہیں تو صبر اور برداشت میں فرق یہ ہے کہ ایک مشکل اگر آگئی تو میں ہائے ہائے کر کے اگر اسے برداشت کروں لوگوں کے پاس جا کے کہوں کہ میں مشکل میں آ گیا مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف ہے تو اس سے وہ مشکل میری دور نہیں ہونی ہے لیکن میں برداشت کے درجے میں چلا گیا کہ میں اسے برداشت کر رہا ہوں اس لیے کہ برداشت کرنے پر مجبور ہوں میں میرا اختیار نہیں ہے لیکن اگر اس مشکل کو کہیں میں نے برداشت کر لیا with a smiling face اور کسی شخص کے علم میں نہ آنے دیا کہ میں مشکل سے گزر رہا ہوں تو وہ صبر میں آ گئی بات اس کا بہت بڑا انعام مل گیا مجھے تو بات دونوں کی ایک ہی ہے فرق صرف اتنا ہے مو بسورنے کا اور مسکراتے رہنے کا مو بسورنے کا انعام کوئی نہیں ہے مسکراتے ہوئے چیزوں کو سہنے کا بہت بڑا انعام موجود ہے تو وہ جو رب پر بھروسہ بہت ہو جائے گا میرا وہ مجھے ہر مشکل کو سبر کے ساتھ ہستے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کرنے کے لائق بنا دے گا اور اس کے انعامات بے پناہ ہیں پھر اور ویسے بھی شکر بزاری اگر انگل سے میں دیکھ لوں اس کو ساری عمر میرے رب نے مجھے نوازہ ہے ساری عمر رب نے مجھے عیش کرائے اگر چار دن مشکل کے آگئے تو یہ شکر بزاری کے جذبے کے ہی خلاف ہے کہ میں اس پہ آئے آئے کرلوں اگر ساری عمر رب تعالی نے مجھے لوہے کا جسم عطا کیے رکھا اور اب ایک بیماری اگر مجھ پہ آگئی ہے تو میں اس کو اپنے آپ کو یہ کیوں نہ سمجھا ہوں کہ جس رب نے مجھے اتنی لمبے زندگی میں کبھی سوئی چوبنے کی تکلیف نہیں ہونے دی تو آج اگر چند دن بیماری آگئی کیا فرق پڑتا ہے اس کو بھی میں ہستے کھیلتے سے جاؤں تو انعامات کی بارش ہو گئی اس سے کہ یہ شکر گزاری ہے تو انشاءاللہ تعالی نیکس سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی پانچ منٹ ہیں تو عام طرح پر میں آج کل رب تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے کسی ایک کا ذکر کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام ہے الباریو اس پہ وہی فارمولا اپلائی ہوگا کہ اگر دن کے فرسٹ ہاف میں ہم اسے پڑھیں گے تو اس کو الباریو پڑھیں گے سیکنڈ ہاف میں پڑھیں گے تو یاباریو پڑھیں گے یہ نہ جلالی ہے نہ جمالی ہے اس میں دونوں ہی صفات موجود ہیں جلال بھی اور جمال بھی اور اس کے اثرات جو انسان پر مرتب ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ مخلوق اس سے پیار کرنے لگتی ہے کسی بھی مقصد کے لیے اگر کوئی آدمی سے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی روزانہ دس دن تک ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لے تو عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے اس میں مبارک کے صدقے میں انسان کو مشکل سے نکال لیتا ہے اور رزق وسیع ہو جاتا اس پر اور خلقِ خدا اس سے پیار کرنے لگتی ہے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے اس لیے اب ہوگا یہ ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی دعا کے سیشن میں یہی پوچھنے آئے گا میں پڑھ لوں تو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو چاہے ہو اسے پڑھنا پڑھیں پابندی نہیں ہے کوئی بھی تو یہ دس دن ہی پڑھنا پڑھتا ہے اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے مجھے توفیق بخشے تو میں اس نیت سے نہ پڑھوں کہ مشکل سے نکل جاؤں گا یا رزق وسیع ہو جائے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ کا بہت اچھا نام ہے تو میں اس کو رب کو اچھے نام سے ہی پکاروں میں اس کو صرف پکاروں الباریوں کہکے انعمات تو پھر بھی مل جائیں گے سارے لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میں رب کو پکار رہا ہوں گا یہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ میں اللہ کے ساتھ کوئی سعودے بازی کروں کہ میں یہ پڑھوں گا تو میرا یہ کام کر دے تو میں اس کو پکاروں دے تو اس نے ویسی بھی دینا ہے اس لیے کہ دینا اس کی سنت ہے تو عطا تو وہ کر دے گا ویسی کر دے گا سب کچھ تو اس کو میں صرف پکارنے کے لیے اس نام کو استعمال کر لوں تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو نیکس سنڈے تک کے لیے اجازت میں السلام علیکم آمین 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 موسیقی